نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کس کی خطا کہیں کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org naisubah.org پاکستانی معاشرے میں غربت تسلسل سے بڑھ رہی ہے لوگوں کے معاشرے حالات تنزلی کو چھو رہے ہیں پاکستان میں اخلاقی قدریں پستی کی جانب روا دوا ہیں سیاست خدمت کا نام نہیں رہی بلکہ دولت کے حصول کا ذریعہ بن گئی ہے باقی خامیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور پاکستانی معاشرے کا صرف ایک پہلو دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں تیس پینتیس سال سے زائد عمر کے افراد کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں پاکستان میں تیس پینتیس سال سے زائد عمر کا ہر فرد اپنے ساتھ دوائیوں کا ایک پیکٹ یا ڈبا ضرور رکھتا ہے کچھ تو گاڑی میں پورا دوا خانہ رکھتے ہیں یہ سب کچھ اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی ہر کسی کی گاڑی میں دوائیوں کے دو تین پتے ضرور ہوتے ہیں ہر گھر میں کسی نہ کسی جگہ ایک میڈیکل باکس ضرور پڑا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اس کیوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کھیل کے میدان بہت کم ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو میدان ہیں بھی وہ بے آباد ہیں اسی لئے یہاں کے ہسپتال آباد ہیں دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں خالص خوراک میسر نہیں رہی صحیح قصر شیور مرگیوں نے پوری کر دی ہے یہ مرگیاں دوائیوں سے ہی تیار ہوتی ہیں اور ان کی خوراک بھی دوائیاں ہی ہیں ان مرگیوں کے مقدر میں زندگی کے آغاز سے انجام تک دوائیاں ہی دوائیاں ہیں اور دوائیوں سے بھرا ہوا یہ گوشت پاکستانی معاشرے میں بہت کھایا جاتا ہے اب تو حال یہ ہے کہ مال کی تیاری سے پہلے پولٹری فارم والے کچھ خطرناک انجیکشنز لگا دیتے ہیں شادی ہالوں والے گرم اور تھنڈی مرگی کی استلاحات استعمال کرتے ہیں اس کی وضاحت ضروری نہیں کیونکہ آپ خود سمجھدار ہیں اسی طرح کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں ملاوٹ اپنے اروج پر ہے آپ اگر خوراک کو ایک منٹ کیلئے الگ کر کے سوچیں تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہاں بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو پھر یہاں کے ڈاکٹرز کیا کر رہی ہیں یا تو وہ درست کام نہیں کر رہے یا پھر مریضوں کو دوائیاں ایک نمبر اور اصلی نہیں مل رہی میرے ایک دوست کا خیال ہے کہ جب سے میڈیکل کالیجوں میں سیلف فائننس نے زور پکڑا ہے اس شعبے میں لوٹ مار بڑھ گئی ہے جو ڈاکٹرز دولت کے بلبوتے پر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں وہ موشے کو بھی دولت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اسی لئے وہ لوگوں کو دن رات لوٹ رہے ہیں ان کی فیصے بہت زیادہ ہیں ان کے نزدیک مسیحائی عبادت نہیں رہی بلکہ مسیحائی بھی دولت کی حصول کا ذریعہ بن گئی ہے اس موشے میں دوائیاں تیار کرنے والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ بازار میں جالی عدویات کی بھرمار ہے ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیماریوں میں اضافے کی بڑی وجہ فضائی علودگی بھی ہے ہمارے حکمران دعوے بہت کرتے ہیں مگر فضائی علودگی کے خاتمے کے لیے کرتے کچھ نہیں ملاوٹ شدہ خوراک جالی عدویات فضائی علودگی کے علاوہ ڈاکٹرز کا رویہ بھی سوالیا نشان بنا ہوا ہے پاکستان میں صحت کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے کچھ ہمارے لوگ اپنے کھانے پینے کے اوقات درست نہیں کرتے اور کچھ اپنے سونے جاگنے کے اوقات ٹھیک نہیں کرتے ان دو کاموں میں ہم فطرت سے بہت دور ہو گئے ہیں اور فطرت سے دوری بھی بیماریوں کا سبب ہے رہی صحیح قصر منشیات نے پوری کر دی ہے منشیات کا دھندہ بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ناخالص خوراک جالی عدویات اور منشیات کے پیچھے مافیاز ہیں ان مافیاز کو کہیں نہ کہیں سے سیاسی مدد مل ہی جاتی ہے پورے معاشرے کا ایک اور بڑا قصور یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماں نے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا ہے جب ماں ایسا کریں گی تو بیماریاں ہی آئیں گی کیونکہ جو بندوبست خدرت نے کر رکھا ہے ہم اس سے ہٹ گئے ہیں اس لئے ہمارا ہر جوان پچیس تیس سال کے بعد عدویات استعمال کرنے لگتا ہے اس میں کہیں حکومتوں کا قصور ہے تو کہیں لوگوں کی اپنی خطہ حکومت خوراک دوائیوں ڈاکٹروں اور منشیات کے میار کو دیکھیں سونے جاگنے کھانے پینے کے اوقات اور فطرت سے نزدیکی یا دوری کو معاشرے کے لوگ دیکھیں اپنے بیمار معاشرے سے بیماریوں کو دور کر دیں تاکہ دوائیاں آپ کا سہارا نہ ہوں بلکہ آپ خود اپنا سہارا بنیں تو نے بکشا ہی نہیں درد کا درما ورنہ تیرے ہاتھوں سے مسیحہ نے شفا پائی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے